بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج بہتی شاندار اور سنسنی خیز مقابلہ کیلہ گیا ونڈیس ٹیم کی جتنی بھی تعریف کرے وہ کم ہے مگر ساتھ میں پاکستانی گین بازو اور فلڈر نے بھی کمار کیا مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈو کو لائک کرے اس ویڈو کو شیئر کرے اور اسپورٹ کے حوالے سے آپ بھائیوں نے جو بھی اپ ڈیٹ جاننی ہے تو پھر آپ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں دوستو دوسرے ٹی ٹی ٹونٹی میچ میں پاکستانی کے ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہیں مقررہ بیس اوورز میں آٹھ وکٹک نقصان پر ایک سو باتتر رنگ بنائے جس کے جواب میں پسندیس ٹیم نے ان کا بڑپور مقابلہ کیا اور ایک لمحے کیلئے ایسا لگا کہ اس میچ میں شاید پسندیس ٹیم کامیابی حاصل کر لے گی پہلے بات کرتے ہیں پاکستانی بلے بازوں میں محمد رزوان ارتیس بابر آزم سات، فخر زوان دس، حیدر علی اکتیس، افتخار احمد بتیس اور آخری لمحات میں شاہداب خان نے بارہ گندوں پر جارہانہ بلے بازی کا مظاہرہ کیا تین چکے اور ایک چوکہ لگایا اور پاکستان کے ٹوٹل کو ایک سو بہتر تک پہنچانے میں اہم کردار آدھا کیا تاہم یہ ایک سو بہتر رنس کا حدب اس تنڈیس بلے بازوں کے لیے زیادہ مشکل نہ ٹیرا کیونکہ اس تنڈیس بلے باز اس میچ میں یقینی طور پر کامیابی حاصل کر سکتی تھی مگر شانشاہ افریدی اور پاکستانی گینبازوں نے اندہ بوننگ کا مظاہرہ کیا اور یقینی طور پر اس میچ میں جو کہ اس تنڈیس ٹیم کامیابی حاصل کر سکتی تھی ان کے سامنے شانشاہ افریدی دیوار ثابت ہوئی اور اپنے چار وڑ کے کوٹے میں چپیس رن دے کر تین اہم ترین کی لاریوں کو آؤٹ کیا اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی جیت میں قلید کردار آدھا کیا بیسے تو دوسری ٹی ٹونٹی میچ میں کامیابی کا کریڈٹ پوری کی پوری ٹیم کو جاتا ہے مگر شانشاہ افریدی نے جس طرح کی شاندار اور تبائیدار بوننگ کی یقینی طور پر اس کا کریڈٹ شانشاہ افریدی کو زیادہ جاتا ہے آپ بھائیوں کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی جیت کی اصل وجہ کیا تھی اور پاکستان کرکٹ ٹیم کس کی وجہ سے جیتا اس حوالے سے کامیابی سیکشن آپ کے کامیابی کا منتظر رہے گا